ناظرین ڈراما سیریل جدا ہوئے کچھ اس طرح کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلالیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراً ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگا ویڈیو اس طرح کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بیبی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیسر ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگ آئی ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراً ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانس فاروچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھا سور وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانجبے مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تناظرین کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بھائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلالیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بیبی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگ آئی ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سوار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانک سور وچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شرح ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلالیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بیبی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراً ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگ آئی ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراً ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگا ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراً ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تناظرین کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگ آئی ویڈیو کہ آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلالیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ خلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسور میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلالیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فاروچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلالیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کے ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فار وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تو ناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگ آئی ویڈیو اس طرح کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکاہ تو شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بیبی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیسر ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورڈ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کے بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا ظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگ آئی ویڈیو اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات اور شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پنج میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیکس فر وچنگا ویڈیو ترہاں کی آنے والی اپریسورٹ میں آپ دیکھیں گے اسد کو باپ بننے کی اتنی خوشی ہے کہ وہ فون کرے گا جویز صاحب کو یعنی کہ ماہم کے والد کو اور کہے گا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نانا بننے والے ہیں جویز صاحب کو خوشی تو کیوں ہوگی وہ تو اس صدمے میں ہے کہ کہیں سچ میں میری بیوی یعنی کہ ختیجہ بیگم نے بچپن میں اسد کو اگر دودھ پلایا اس طرح تو اسد اور ماہم ایک دوسرے کا بائی بہن لگے تو یہ نکات و شریعت کے خلاف ہوگا تو ناظرین آپ دیکھیں گے اسی ششو پانچ میں مبتلا جویز صاحب اپنی اس ملازمہ کو بلائیں گے اور ایک مولوی کو بھی بلا لیں گے جس کی مجودگی میں وہ حلف دے گی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ختیجہ بی بی نے اسد کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ تناظرین کیا پھر اس ملازمہ کی گواہی کے بعد اسد مجبوراں ماہم کو طلاق دے دے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ڈیسے پر ویڈیو